اسلام علیکم دوستو آج کا جو ہمارا ویلاگ ہے وہ تمام کاروباری حضرات کے لیے ہے جو انشاء پریشان رہتے ہیں کہ بزلی تو چلی جاتی ہے اور ہمارے کیمراز اور وائ فائی ڈی ایسل وغیرہ بند ہو جاتا ہے اس لیے میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ میں نے جو لگائے ہوئے کیمرہ اور ڈی ایسل یہ میں بارہ وولٹ آؤٹکٹ سے چلا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح فٹنگ کرنی ہے یہ ہمارا کیمرہ ہے اور یہ ہمارا انٹرنیٹ ہے اب یہ دیکھیں یہ تاریں تو کافی مکس ہوئی گئی ہیں انٹرلو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اچھا یہ دیکھیں یہ جو تار ہے کیمرہ کی وہ ہمارے سورل اپن ہمر میں جا رہی ہے جہاں سے ہم آؤٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں سے ہی میں نے بورٹ وائرنگ آؤٹ کی رہی ہے نیگٹیو اور پازیٹیو آپ لوگوں نے یہ بہت زیادہ اتیاز سے کام لینا ہے کہ میں نے جو پازیٹیو والا ہے پازیٹیو میں لگایا ہوا ہے اور جو نیگٹیو والا ہے وہ نیگٹیو میں لگایا ہوا ہے نہیں تو جو آپ کا وائی فائی کا روٹر ہوتا ہے اگر وہ نیگٹیو پازیٹیو غلط لگ جائے تو وہ پھر جل جاتا ہے یعنی خراب ہو جاتا ہے لیکن جو کیمرہ ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوتا کیمرہ کی تار کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور کلوز کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو سفید پٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ پازیٹیو ہے ٹھیک ہے تو یہ سفید پٹی والا جس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو یعنی لال والے میں لگانا ہے تو آپ نے اس کے اندر لگانا ہے ٹھیک ہے باقی دوسرا نشانات میں چھوٹے چھوٹے وہ آپ نے اس میں لگانا ہے کیونکہ میں نے دونوں کے یہ آؤٹپٹ کیا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا کیمرہ ہے ڈی اے سل ہے اور یہ آپ دیکھ لیں یہ سارے کا سارا اسی پر چل رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں اپنا یہ میری نیچے جو ہے بیٹری پڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے میں نے یو پیس بھی لگایا ہوا ہے میں اپنا اس سے فریج وغیرہ چلاتا ہوتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں سے میں نے پھر ڈی اے سل سے بھی آؤٹپٹ لے کے سارا کچھ میں نے آؤٹڈور والے کیمرہ کے لیے کیا ہوا اور یہ دیکھیں یہ میرا پنکھا بھی بارہ ورڈ سے ہی چل رہا ہے چلیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ویڈنگ جا رہی ہے اور یہ میں جار ہوں آؤٹڈور کیمرہ کی طرف جو میں نے آؤٹڈور کو لگایا ہوا ہے شاپ کے یہ میری شاپ ہے اور یہ دیکھیں جناب ہمارا کیمرہ لگا ہوا ہے آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس سے بارہ ورڈ بھی سپلائی کی ہے یہ بھلا پیرا سے بارہ ورڈ بھی چل رہا ہے تو آپ لوگوں کو اس طرح جو ہے نا کوئی بھی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ شاپ کے اندر یہ میرا انورٹر ڈی فریزر ہے جس کو میں چلاتا ہوتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرا یو پی ایس پڑا ہوا ہے نیچے یہ کہ سمان مغیرہ بڑا ہوا ہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کا لگانے کا طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نیگٹیف کو نیگٹیف سے جوڑیں اور پازیٹیف کو پازیٹیف سے جوڑیں آپ کی چیز بھی نہیں جلے گی بجلی چلی جائے یا رہ جائے تو آپ کو کوئی بھی اس میں پریشانی یا دکت نہیں ہوگی تو بہترین طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ اپنے کیمرہ کو بی بارہ ورڈ پر چلا سکتے ہیں بگاہر ایٹ اپٹر کے بگاہر بجلی کے ٹھیک ہے ٹھینک یو اللہ آپ سے سینکسی بھل واشنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے